سری لنکا کے اندر جو ایک پرو انڈیا پریزیڈنٹ تھے ان کو تو شکست ہوگی لیکن انڈیا کو ایک ایڈوانٹیج ہے and that is انڈیا نے جو چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو بلینز آف ڈالرز پھینکے ہیں وہاں پر شمی ہو شاید but we will see اچھا اب جو یہ ویلمنٹن دیکلیریشن ایڈاپٹ ہوا ہے اگر اس کو آپ دیکھئے تو اس میں کوئی خاص نئی چیز تو مجھے نظر نہیں آئی پرائم منسٹر موڈی نریندر موڈی ایک چیز جو میں بھی مانتا ہوں کہ ڈپلومسی میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایگو اور ایروگنز کی کوئی جگہ نہیں ہوتی کبھی بھی آپ ڈلی آئیں گے ہمارے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں آئیے باہر ایک سائن لگا ہوا ہے افاقی وزیر تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو تربیت دے کر باہر بھیجیں یہ برین ڈرین نہیں برین ٹرین ہے نمسکار دوستو دوستو جب سے سری لنکا ڈیفولٹ کیا ہے تب سے بھارت نے بڑی تعداد میں سری لنکا کی مدد کی اور بھارت آنے والے دنوں بھی بھی سری لنکا کی بڑی تعداد میں مدد کرے گا جس سے سرکار چاہے سری لنکا میں کسی کی بھی بن جائے لیکن بھارت کے ساتھ سری لنکا اپنے سممندوں کو کافی زیادہ مجبورت کرنا چاہتا ہے جس سے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ چائنا کو سری لنکا پوری طریقہ سے سائیڈ لائن کر رہا ہے جس طرح سے سری لنکا کو چائنا نے ہی ڈیفولٹ کرایا تھا سری لنکا کے بیفجولی کے پیسے چائنا نے خرج کرائے تھے جس سے سری لنکا نے ڈیفولٹ گیا تھا اور چائنا چھوڑ کر کے بھاگ گیا تھا ٹھیک ہے جی اور مدد کی ہے in fact in many ways ایک تو زاری بات ہے ان کا millions of dollars are in infrastructure transformation so on and so forth but the real thing is کہ یہ جو جسے کہتے ہیں نا سری لنکا کا آپ کا بات ہے ایکسٹرنل ٹیٹ تقریبا 51 billion ڈالر تھا ٹھیک ہے جی اور انہوں نے اگلے 2022 یہ اگلے تین چار سالوں میں تقریبا اٹھائی سارے ڈالر دنیا کو واپس کرنے ہیں so یہاں پہ انڈیا نے تقریبا کوئی ساڑھے چار billion ڈالر کی credit line دی ہے یہ ہے انڈیا کی strength کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیا صدر ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہیں کہ نیا صدر جو ہے یہ اس ڈیفیکل کے یہ اس ان انٹی انڈیا پریزیڈن یاد رکھیں کہ جتنے لوگ بھی پاور میں آتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے کس کے خلاف کتنا بول ہے ٹھیک ہے یہ جو نیا پریزیڈنٹ ہے یہ می بھی انٹی انڈیا اس انٹی انڈیا فر ڈیکیٹس بکاوز ان کا ان کا ماضی کی اوپر بھی ڈسکس کرتے ہیں but right now he is the president ٹھیک ہے جی لیکن چائنا بھی کم بیک کرنے جا رہا ہے looking at the situation اب انہوں نے presidential election جیت لیا ہے اور جو پریزیڈنٹ رانیل تھے ان کو شکست دے دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو پارٹی کی جو leadership ہے وہ کیسے انڈیا کے ساتھ چلتی ہے ایک سوال ہے یہ ایک a fresh challenge after hasina wajat's fall in bangladesh so دو ہی بڑے ملک تھے دونوں ہی important تھے اور دونوں ہی ملکوں کے اندر یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ جو تبدیلیاں ہیں دونوں ملکوں کے اندر they are going to be very much important in coming years ڈیٹس کیسے کیسے تبدیلیاں ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے کیسے چلتا ہے اب دیکھیں یہ آپ کو ان چیزوں کو understand کرنا پڑے گا کہ how things matter for example یہ سیل لنکا is in a middle of an economic crisis یہ ابھی کی بات نہیں ہے قرآنی ہے وہاں پہ corruption کے مسئلے ہیں وہاں پہ governance کے مسئلے ہیں وہاں پہ مہنگائی مہنگائی کا problem ہے you know you know inflation is very high وہاں پہ لفظ بولا جاتا ہے stagflation so there is an inflation but there is a stagnant growth نہیں ہے it means there is no export اس طرح نہیں ہے they rely mostly on tourism بلکہ میں i was very shocked recently کچھ ایک مہینے پہلے میں اسلامباد میں تھا تو مجھے ایک دوست نے بلایا کہ سری لنکا جو ہے وہ سرینہ ہوتل اسلامباد کے اندر انہوں نے ایک رکھا ہے شو رکھا ہوا ہے یہ اپنی tourism کو کرنے کے لئے i was very much interested to travel to سری لنکا میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہے سری لنکا مالدیس بہترحال ان کے لوگ آئے ہوئے تھے کافی تعداد میں ان کی جو airline ہے وہ کافی زیادہ اس حوالے میں active تھی کہ ہم وہ کر سکیں so stagflation ہے mismanagements ہیں corruption کے challenges ہیں ان اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جو protest پہ رہا ہوئے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے جو راجہ پاکسا اس کے خلاف ہوئے جو راجہ پاکسا کی حکومت گری اور اب رنیل صاحب جو تھے انہوں نے ایسے political ایک شخصیت ہے ان کو بنا دیا گیا resident انہوں نے کافی زیادہ مشکل reforms بھی کی ملک کو سنبھالا دیا without india یہ سنبھالا ممکن نہیں تھا دیکھیں americans اور جو chinese ہیں نا وہ نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے میں تو بالکل chinese پہ اس معاملے میں i'm always very careful trusting china is like it's a difficult ball game اتنا کوہ آسان کام نہیں ہے انڈیا نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا تقریباً 4.4 billion کا bailout package ہے اور پھر انڈیا نے ایک اور کام کیا ہے کہ they worked hard convincing IMF کہ وہاں پہ چلیں ٹھیک ہے جی اور اب انڈیا نے جو پیسہ دیا اسے ایک چیز ہوا کہ imports انہوں نے minimize کی ہیں food medicine fuel raw materials یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں یہ یہ نظر آ رہی ہوتی ہیں سے پہلے دو ہزار بائیس میں جو summit ہوئی اس کو japan نے host کیا دو ہزار تیس میں جو ہوئی وہ آسٹریلیا نے اس کو host کیا تو میں وہ اس کے بھی جو declarations issue ہوئے تھے پڑھ رہا تھا ایک comparison کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو سچی بات تو یہی ہے کہ کوئی خاص اس میں مجھے فرق نظر نہیں آیا وہ کہ قولڈ کا سارا جو emphasis ہے اگر آپ سچی جانیے تو وہ تو یہی ہے چین کے خلاف ہے اور چین کی جو ایک رائزنگ اس کی power ہے اس کو contain کرنا ہے خاص طور پہ ایشیا پیسیفک میں لیکن ایک interesting بات یہ بھی ہے کہ چین کا نام declaration میں کہیں نہیں آتا لیکن اس summit میں جو wilmington میں ہوئی اس میں ایک موقع پہ صدر بائیڈن کا جو mike ہے وہ کھلا رہ گیا تو اس میں وہ چین ہی کا ذکر کر رہے ہیں کہ چین اسپیس چاہتا ہے ڈپلومسی میں بڑا aggressive and so on and so forth تیکن declaration میں ہمیں چین کا کہیں نام نظر نہیں آتا اور پھر وہ ہی باتیں ہیں کہ international based rules based system ہونا چاہیے اور territorial integrity sovereignty کی بات بھی کی UN charter کی بات بھی کی اس کے بات peaceful settlement of disputes کی بات بھی کی پھر health security maritime security critical and emerging technologies کی بات بھی ہوئی clean energy کی پھر UN security council reform کی UN security council reform کی obviously پہلے بھی ہوتا رہا declarations میں اور اس بار بھی ہوا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ بھارت کی جو ہے انہوں نے جو بھارت کے خواہش ہے کہ وہ permanent member بنے اس کو نام لے کر کہا ہو اتنی سی بات declaration میں کی جاتی ہے کہ UN security council کی اصلاحات وہاں پہ ہونی چاہیں اور permanent اور non permanent category zone میں اس میں اضافہ ہونا چاہیے keeping in view new realities اس بار انہوں نے البتہ افریقہ کا نام بھی شامل کر دیا اور South America وغیرہ کا بھی تاکہ وہاں سے یہ بریزیل اور افریقہ میں افریقہ کی جو بہت بڑا continent ہے اور افریقہ کی کوئی پریزنس اس وقت UN security council میں شکے نہیں ہے تو ایگو سلاش anger free zone اگر گمند ہے تو گھر کے بات چھوڑ کے آئیے ہمیں نہیں چاہیے دیکھیں کتنے سال تو انہوں نے ویزا نہیں دیا نریند موڈی کو امریکہ لیکن جب وہ پردھان منتری بنے انہوں نے بولا چلیے میں تو جاتا ہوں کیونکہ میں بھارت کے لیے جا رہا ہوں اپنے لینے میں نے امریکہ بہت دیکھا ہوا ہے یہ ان کے ان کے وچن ہے تو میں تو جا رہا ہوں کہ بھارت کے ساتھ جو پکشی سنباد امریکہ بھارت کے ہیں ان کو اور مضبوط کروں سو ہی ویڈ میں رکل نو ہی بار وہاں پہ گئے ہیں اب پانچ مین ایویٹس تھے ان کے وزید کے یہ ویلمنگٹن ڈیلاویر میں وہ جو بھڈھن صاحب ہے میں ان کو بھڈھن کہتا ہوں جو بائیڈن صاحب کو میرا رکل پچاسی یا چھاسی سال کے انہوں نے آلزائیمرز وہ بھول جاتے ہیں تو انہوں نے گھر لے گئے اور ان کا گھر ویلمنگٹن ڈیلاویر میں 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 گیا ہوں میں نے وہ گھر بھی دیکھا ہوا ہے جب وہ سینیٹر تھے اور میں وہاں پوسٹڈ تھا اور ایک خوبصورت جگہ ہے اور ویلمنگٹن میں ہم اس کو کہتے ہیں corporate capital of america کتنی ساری کمپنیوں نے اپنے headquarters وہاں بنا رکھیں ان کو وہاں لے گیا باتچیت ہوئی باتچیت سے پہلے انہوں نے تین سو انٹیکس بھارت کے دکھائے اپنے گھر میں ان کے گھر میں ڈسپلے ہو رہی تھی جو انہوں نے بھارت کو لوٹ آ دیئے بیٹا ابھی تک یہ دیکھیں start کتنا اچھا ہوا ہے ابھی تک ہماری وراثت heritage کی چھے سو مورتیاں اور باقی چیزیں امریکہ نے ہمیں واپس کی ہیں آسٹریلیا نے کی ہیں باقی دیشوں نے کی ہیں اور جس نے سب سے بڑی چوری کی تھی بریٹن اس نے سولہ واپس کی ہیں تو دوستو پاکستان کی طرح ہی سری لنکا کو بھی بڑی تعداد میں دوسرے ڈیسوں کا کرج ادا کرنا جس اس کے لئے سری لنکا بڑی تعداد میں آئی ایم ایپ کا پروگرام لے رہا ہے ساتھی بھارت بیچ سری لنکا کی بڑی تعداد میں مدد کر رہا ہے بھارت سرکار نے سری لنکا کو ساڑھ چار ویلین ڈالر دیئے ہیں جس سے سری لنکا کو کافی زیادہ سہارہ ملائے اور آئی ایم ایپ سے سری لنکا کو بڑی آسانی سے پیسے مل رہا ہے ایک پاکستان ہے جس کو آئی ایم ایپ کسی بھی قیمت پر پیسے دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ پاکستان کسی بھی دیس کی گارانٹی نہیں دل باپارہ پاکستان کے پاس پیسے پہلے ہی نہیں تھے اب پاکستان کے دوست ملک بھی پاکستان کو اتنے پیسے دینے کو تیار نہیں ہے جتنے کی پاکستان کو ضرورت ہے یہی کارڑکی پاکستان آج ہے کہ پیسے کے لئے ترس رہا ہے لیکن بھارت بڑی تعداد میں سری لنکا کی مدد کر رہا ہے جیسے دیکھ کر کہ پاکستانی بھارت کی تاریخ پر ساتھی پاکستانیوں کہنا ہے کہ بھارت سری لنکا سے چینہ کو پوری طریقہ سے آؤٹ کرنا چاہتا ہے جس کے لئے بھارت سری لنکا کسی بھی کی سرکار راجہ اس کی مدد کر رہا ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں ایروں سے یہ کریں یادی آپ چاہیں اپنے چین کو سبسکیب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ کرو سیئر کریں جے ہن ہوندے ماترم